اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم اور جس میں سن شخص کی جس نے اللہ احسان کیتا اور تو سن ہی احسان کیتا یہ آخری سے ہو کہ اپنی بیوی کے اپنے کول رکھ اور طلاق نہ دے اور اللہ کو ڈر اور تو سن ہاں اپنے دل چوب گلت شپائی رکھنے سے ہو جس کی اللہ ظاہر کرنے ہا رہا سا تو سن ہاں تے لوگوں کو ڈرنے سوالہ کہ اللہ ہی نے اسا زیادہ مستقی ہے تو اس کو ڈریا گچھ ہے پھر جدو زیادہ رضی اللہ تعالیٰ احسان مو بلے بیٹے سے جوے اس کو کوئی حاجت مطلق نہ رکھی یعنی انہوں نے اطلاق چاہیتی احسان تسان کی انہوں نے احسان نکاح کرنے تاکہ مومنہ آستا ہے انہوں نے مو بلے بیٹے یعنی بیویاں نکاح کرنے بارے ہی جو حکم واضح ہوئی کچھ ہے کہ جس پر انہوں نے اپنے 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 مطلق نہ رکھنے یعنی انہوں نے اطلاق چاہیتے ہیں تو اس لیے کوئی تنگی نہیں اور اللہ نے حکم واقع ہوئی ترینے پیغمبر اور پیغمبر اب اس کا محج کوئی تنگی نہیں جو اللہ انہوں نے مقرر کری شڑا ہے اور جو لوگ پہلے گزر چکے انہوں نے اللہ نے یہ دریکہ کہا یہ دستور رہا اور اللہ نے حکم پکا ٹھہری چکے اور جو اللہ نے پیغام جو کہ تو پچانے اور اس کو وہ ڈرنے اور اللہ نے کسے کو نہیں ڈرنے اللہ یہ صاحب کرنے کی کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خسانے مردہ ہیں جو کسے نے والد نہیں ہے بلکہ اللہ نے پیغمبر اور نبیہ نے نبوت میں مور یعنی کہ انہوں نے حق ختم کر انہوں کی ختم کرنے یا لیا اور اللہ ہر چیز میں واقف ہے باکر و دعوانہ الحمدللہ رب العالمین